بمرہ نے عبد الرزاق کو زندگی کا سب سے بڑا سبق دے دیا تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کیا سبق دے دیا بمرہ نے عبد الرزاق کو دوستو آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا اس کے ساتھ بھارتی ٹیم کا جو نیو کپتان ہے وہ فائنل ہے اور وہ کون ہے اس کے حوالے سے آپ کے ساتھ اپ ڈیٹ کرنی ہے اور ساتھ ساتھ پاکستان کرکٹ ٹیم کی سرجری کہاں تک پہنچی ہے موسیم نکوی کہاں ہے اس کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ دینی ہے تو اگر آپ چینل میں پہلی دفعہ ہیں بھائیو ویڈیو کو لائک لازمی کریے گا اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ٹین کے سبسکرائبرز کے لیے اب صرف اور صرف مجھے مزید وان تھرٹی سبسکرائبرز چاہیے ہیں تو اگر آپ چینل میں پہلی دفعہ ہیں شو دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کے بٹن پر لازمی کلک کریں بیل نوٹفکیشن کے آئیکن پر کلک کر دیجئے گا آپ کا ایک بٹن میرے لیے جو ہے وہ بہت حسلہ وزائی کا کام کرے گا اس لئے سبسکرائب بھائیو لازمی کرے گا ایک ریکویسٹ ہے اچھا اب بات کرتے ہیں بھمرا کی بھائیو میں پہلے آپ کو بات بتاؤں کہ سچن ٹینڈلکر جو تھے نا وہ انڈین کرکٹ کا بہت بڑا نام ہے بلکہ دنیای کرکٹ کا بہت بڑا نام ہے تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کیونکہ سنچریوں کی سنچری آج بھی اگر کسی نے کیا تو وہ ٹینڈلکر نے کیا ٹینڈلکر پہ ایک وقت نے بہت زیادہ تنقید ہوتی تھی لیکن میں نے اپنے بڑوں سے یہ سنیا کہ سچن ٹینڈلکر ہمیشہ ایک کام کرتے تھے کہ کبھی بھی نہ اپنے موہ کو نہیں کھولتے تھے ہمیشہ گراؤنڈ میں جاتے تھے اور بہت سے جواب دیتے تھے مثال کے طور پہ اگر آج سچن ٹینڈلکر پہ بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے نا تو سچن ٹینڈلکر جب کل گراؤنڈ میں جائیں گے تو سنچری لگا کر جواب دیں گے یعنی کہ سمپل یہ ہے کہ اپنے بیٹ سے جواب دیں گے اب عبدالرزاق وہ شخص ہے جو بمرا کو بیبی بولر کہہ چکے اور یہاں تک کہ آرڈینری بولر بیبی بولر وہ بمرا کی حیثیت ہی کیا ہے اس طرح کے الفاظ عبدالرزاق کہا کرتے تھے بمرا کے بارے میں اور کہتے ہیں نا کہ کبھی بھی آپ بڑے بولنا بولو شاہین کو آپ نے اسمان پر لے کے گئے ہوئے تھے محمد عامر کو کہاں لے کے گئے ہوئے تھے مجھے آج بھی وہ جملہ یاد ہے روحید شرمہ کا کہ روحید شرمہ نے جس وقت کہا تھا کہ محمد عامر is not a special baller it is an ordinary baller اور جسپریت بمرا is a special baller تو پاکستان میں بہت زیادہ criticism ہوا تھا روحید شرمہ پر اس کے بعد پر محمد عامر نے جو روحید شرمہ کو out بھی کیا تھا تو وہ بھی چال جاتا کہ یہ ordinary baller ہے یہ تو اس طرح کی statement روحید شرمہ نے دی تھی روحید شرمہ پر بڑی criticism ہوا تھا اس بات پر اچھا اب میں بات کروں تو عبدالرزاق نے جس وقت بیبی baller کا تو بمرا نے آکے پریس کانفرنس میں جواب نہیں دیا آج عبدالرزاق بھی مان گئے ہیں بمرا کو اور آج عبدالرزاق جیسا بندہ بمرا کو نمبر ون baller کہہ رہا ہے تو بھئی کچھ چھوٹی بات نہیں ہے وسیم اکرم وقار یونس شعیب اکتر محمد عاصف یہ وہ ballers ہیں جن کا دنیا ایک ریکٹ میں نام ہے وسیم اکرم جیسا بندہ جو ہے وہ بمرا کو اس وقت نمبر ون baller مان رہا ہے شعیب اکتر کہتے ہیں کہ بمرا سے بڑا baller نہیں ہے بہت بڑی statement ہے اور اب آپ یہ دیکھیں کہ بمرا کا comparison کوئی عام baller سے ہوئی نہیں رہا وسیم وقار یونس جیسے baller سے اس دن وسیم اکرم comparison کر رہے تھے اور وہ بتا رہے تھے کہ وقار کی accuracy کے والے سے بات کر رہے تھے اور ساتھ بمرا کی ریجورکر کی accuracy کے والے سے بات کر رہے تھے تو یہ ایک بہت بڑے compliment ہے جس پرک بمرا کے لیے اور میرا حساب سے اس وقت انڈین کرکٹ ٹیم میں اگر کوئی پلر ہے اور ریل میں کوئی بھوم بھوم ہے تو وہ بم رہے بھائی جیسے بیٹنگ کا ہاں یونس خان نے شویب ملک کہتے ہیں کہ بیٹنگ کا ورات کولی اگر کوئی بالنگ میں ہے تو وہ بم رہے بہت بڑی بات ہے کہ بیٹنگ میں اگر کنگ کولی ہے تو بالنگ میں کنگ جو ہے وہ جسپرید بم رہے اور واقعی بمرا نے بہت ہی آؤٹسٹینڈنگ پرفارمنس دی ہے اور سنگل ہینڈٹلی اگر انڈیا کو ورلڈ کا فائنل جتوان دیا تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا میں بہت بڑا جملہ بولروں دوستو ورات کولی بھی تھے روہی چھرما بھی تھے پانڈیا بھی تھے پینٹ بھی تھے سارے بالنگ سارے پلئیرز تھے لیکن میں آپ کو بتا ہوں اگر ایک یہ بم رہ نہ ہوتا تو انڈیا کے پاس آج ٹروفی نہ ہوتی آج انڈیا ورلڈ چیمپئن نہ ہوتا تو یہ سپیشر بولر ہوتے ہیں اور میں ہمیشہ آج یہ سبق عبدالرزاق کے لئے بہت بڑا کہ کبھی بھی آپ کسی بولر کو جو ہے وہ انڈر ایسٹیمیٹ نہ کرو کسی بولر کے بارے میں اس طرح جملے نہ بولو کہ یہ بیبی بولر ہے یہ اس کا تو کوئی برت ہی نہیں ہے شاہین افریدی آج مان رہے ہیں کہ بمراہ نمبر ون بولر ہے بھئی دنیا مان رہی ہے آپ جیسا بندہ خود مان گیا کہ بمراہ نمبر ون بولر ہے اس سے بڑی کیا بات ہے بہت بڑی بات ہے اس کے علاوہ دوستو آپ کے ساتھ بات کرنے تھی انڈیا کے نئے کپتان کی تو آپ سب کوئی پتا ہے کہ ہارتک پانڈیا جو ہے وہ اب انڈیا کے نئے کپتان ہوں گے اور لیڈ کریں گے لیکن میں کیا بات کروں کیا نہ بات کروں کہ انڈیا کی جو ینگ ٹیم ہے آؤٹسٹینڈنگ بھئی آؤٹسٹینڈنگ کیا ٹیلنٹ ہے انڈیا کے پاس کہ پوری ٹیم ورلڈ کپ سے واپس آئی ہے آ رہی ہے تقریباً اب پہنچ گئی ہوگی اور جو سیکنڈ ٹیم ہے یعنی کہ جو زمباویے میں جو ٹیم جا رہی ہے انڈیا کی وہ پوری ایک الگ ٹیم جا رہی ہے اور میں دوستو آپ کو بتاؤں آپ دیکھ لیجئے گا کہ یہ ٹیم زمباویے کو پوری تنہ رائے گی شرم کی بات ہے پاکستانیوں کے لیے کہ آپ جو ہے وہ سکوٹ لینڈ یا یوگنڈا سے بھی کھلنے جاتے ہو تو آپ اپنے بابر آزم اور شہین اور ان سب کو لے کے جاتے ہو اگر آج پاکستان کی کرکٹ کو بہتر کرنا ہے تو صرف اور صرف ایک کام کرنا پڑے گا کہ ہمیں ان کینگ تو فلاڑا تو فلاڑا ان چیزوں سے نکلنا پڑے گا بھئی کوئی کینگ نہیں ہے ہمارے پاس ہمارے پاس سارے آرڈینری پلیئر ہیں ان سب کو سپیشل پلیئر بننا ہوگا پرفارمنس سے آپ ورلڈ کپ جتوا ہو تب آپ کینگ ہم آپ کو مانیں گے تب ہم آپ کو بڑا پلیئر مانیں گے فائنل میں آپ پرفارمنسز دو سمی فائنل میں پرفارمنسز دو بڑے میچ میں پرفارمنسز دو تب آپ ریل کنگ ہو میں سیدھی بات کروں گا بھائیو یہ ہماری اپنی مسٹیکس ہیں کہ ہم نے محمد آمیر کو کنگ بنائے ہوئے بابر آزم کو کنگ بنائے ہوئے شاہین کو ہم نے بوم بوم بنائے ہوئے رزوان کو ہم نے سر ڈان بریڈمن بنا دیا ہوئے یہ ہمارے کرکٹ کے سٹینڈرڈز ہیں بھائی یہ سارے آرڈینری پلیئر ہیں کوئی کنگ نہیں ہے یہ میری اپنی رائے ہے اور ساتھ ساتھ اب میں بات کرنے جارہوں موسیم نکوی صاحب سے شاہد افریدی کل کہہ رہے تھے کہ ہم بھی ویٹ کر رہے ہیں آپ بھی ویٹ کرو سرجری کا کیا ویٹ کرتے رہے ہیں سرجری کا یا آپ نے سرجری کرنی ہے موسیم نکوی صاحب آپ سے سوال ہے اگر آپ نے سرجری نہیں کرنی تھی تو آپ نے یہ پھر ڈرامے بازی کیوں لگائی کیا کون کو چورن بیچا آپ نے کیا پاکستانی قوم صرف اس لئے رہ گئی ہے بھئی یہ کرکٹ کا فین ہے یہ کرکٹ کے فین چینل کا نیم ہے اسی اوپر صرف چینل کا نام نہیں ہے بلکہ یہ فینس کا چینل ہے یہاں فینس کی بات ہوتی ہے اور فینس کی ڈیمانڈ ہے کہ سرجری ہونی چاہیے ورلڈ کپ کی پورے ورلڈ کپ میں جو کچھ ہوئے اس کی ریپورٹ سامنے آنی چاہیے اگر تو گروپنگ تھی تو گروپنگ سامنے آئے شاہین، رزوان، بابر اگر ان میں کسی میں بھی کوئی گروپنگ دی کسی قسم کی بھی تو وہ قوم کے سامنے لائے جائے اور ورلڈ کپ کی آفیشل ریپورٹ قوم کے سامنے لائے جائے جو وہاں پر یاز نے ریپورٹ آپ کو جمع کرائیے وہ بھی قوم کے سامنے لائے جائے اور ایک ایک چیز قوم کے سامنے آئے 45 لیک 50 لیک ان کے سیلرییاں پر منت کی بابر رزوان کی شاہین ان سب کھلاریوں کی پرفارمنس زیرو کیا فائدہ قوم کو بھئی یہ ہمارا پیسہ آپ 50 لاکھ کی جگہ 100 کروڑ لو لیکن پرفارمنس تو کر کے دو ہمیں پرفارمنس چاہیے خدا کی قسم دل ٹوٹا ہوئے پوری قوم کا پوری قوم کا دل ٹوٹا ہوئے کس وجہ سے پرفارمنس نہیں تھی شو اچھا لگو بھائیو تو ویڈیو کا لائک لازمی کر دیجئے گا جس طرح آپ لوگوں نے اس چینل سے پیار بڑھا ہے اسی طرح بس اپنا پیار بڑھاتے رہے اور سبسکرائب لازمی کرو اور میں ایک بات بتا دوں کہ یہ بار بار کرکٹ کے فین پر آواز اٹھاؤں گا اور جب تک سرجری نہیں ہوگی تب تک موسی نکوی صاحب سے بار بار پوچھتا رہنگا کیونکہ یہ فینس کی ڈیمانڈ ہے میری ڈیمانڈ نہیں فینس کی ڈیمانڈ ہے تو ابھی آپ اپنے ہوسٹ مطیع دین کو جازت دیں اللہ حافظ